ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے اس کے بعد نہ صرف غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا جائے گا بلکہ ان کی پاکستان میں موجود جائدادیں کاروبار اور دولت بھی زفت کر لی جائے گی بے دخلی کے اعلان کے بعد ہی غیر قانونی مہاجرین کے قافلے واپسی کے لیے تورخم بورڈر پہنچنے لگے ہیں چند روز میں ساٹھ افغان خاندانوں کے پانچ سو پچاس سے زائد افراد واپس جا چکے ہیں اس وقت تقریباً سترہ لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان پناہ گزین ملک میں موجود ہیں سرحد پر تائینات فوجیوں پر حملے ہوں عوامی مقامات پر بم دھماکے ہوں یا نو مائی کو خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہر جگہ کہیں نہ کہیں افغان شہری ملوستے کلتے ہیں اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سویل اور اسکری قیادت نے غیر قانونی طریقے سے آئے افغانیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اب اس فیصلے کے خلاف ملک کے آوازیں اٹھ رہی ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب نے عالمی اداروں سے مداخلت کا مطالبہ تک کر دیا ہے ہماری بیورپیسی پولیس افسران گت کی طرح ان پر چپٹ رہے ہیں کسی سے زمین کھیج رہے ہیں کسی سے پیسے کھیج رہے ہیں کیا ہٹر کر دیا ان لوگوں نے یہ انسانی حقوق ہے میں دنیا کے انسانی حقوق کی تنظیموں کے دعویٰ دیتا ہوں کہ آئے پاکستان میں اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں اس ویسلے کے خلاف اس کے مخالفت میں صرف مولانا فضل رحمان اکیلے نہیں ہیں بلکہ عمل ولی خان بھی ان کے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی خبر پختون خا کے صدر تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہاں تک مطالبہ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی افغان پران گزینوں کو نکالا جا رہا ہے تو پھر کشمیری مہاجرین اور قیام پاکستان کے وقت آنے والے مہاجرین کو بھی واپس بھیجا جائے آپ کو مہاجر سے تکلیف ہے پالیسی ایک بنائیں چودہ اگرس انیس سو سنتالیس سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں میں ماننے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ جو مہاجرین افغانستان سے آئے ہیں ان کو واپس بھیج دیں یاد رہے کہ مہاجرین صرف افغانستان کے لیے ہیں اگر افغان مہاجرین کو یہاں زندگی بسر کرنے کا بھوکا نہیں ہے تو پھر کشمیر کے مہاجر کو بھی نہیں ہے اور ہندوستان کے مہاجر کو بھی نہیں ہے ایمل ولی خان آپ بھول رہے ہیں کہ ہندوستان اور کشمیر سے آئے شہری پناہ گزین نہیں ہے بلکہ پاکستان کے شہری ہیں افغان شہری خود کو پاکستانی کہلوانے نہیں بلکہ یہاں پر پناہ لینے کے لیے آئے ہیں حکومت نے ان کے لیے مہاجر کیمپس بنایا ہے بسیاں بسائی ہیں قوانین وزا کیا ہیں لیکن خود انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں دوسری طرف وہ ہندوستانی اور کشمیری مہاجرین ہیں جو پناہ لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان بنانے کے لیے پاکستان آئے ان مہاجرین نے تحریک آزادی کو لیڈ کیا ان کی بدولت ہی ہندوستان کی گلی اور کوچوں میں بٹھ کے رہے گا ہندوستان لے کر رہیں گے پاکستان کا نعرہ گونجا انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنے سینے گولیوں کے سامنے پیش کیے اپنے بچوں کو قربان کروا دیا ماں کے سر کٹوا دیئے بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں بھارت نے جب غاصبانہ طریقے سے کشمیر پر قبض تو وہاں کے مہاجرین نے آواز حق بلند کی اسی کشمیر دھرتی کو حضرت قائد عاظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی شیرک قرار دیا تھا کیا آپ یہ بھول گئے ہیں کیا آپ انہیں پناہ گزین سمجھتے ہیں یہ مہاجرین کی قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج آپ آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد مہاجرین نے اپنے خون سے اس وطن کی مٹی کی آبیاری کی 1951 میں عالی تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں عالی افسران میں سے ایک تہائی بیوروکریسی انہی اردو بولنے والے مہاجرین کی تھی وفاقی سیکیٹریز کی اکثریت کے ساتھ ساتھ کم ہو بیش تمام سرکاری اداروں اور کارپوریشنز کے سربراہان بھی مہاجرین ہی تھے انہی مہاجرین نے بیوروکریسی کو سمحالا سنتوں کو کھڑا کیا کاروبار شروع کیا روزگار فراہم کیا اورینٹ ائر لائن کو پاکستان کے قومی ائر لائن پی آئی اے میں بدل کر آپ کو تحفہ دیا دوسری طرف وہ غیر قانونی پناہ گزین ہے جو پاکستان کا کھاتے ہیں لیکن اس سرزمین پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں سرحد پر سبز ہلالی پرچموں کو آگ لگاتے ہیں منشیات فروشی کرتے ہیں غیر قانونی اسلحہ بیچ کر جرائم کو پروان چڑھاتے ہیں عام شہدیوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان وصول کرتے ہیں شاید شاید جرائم کم پڑ جائیں لیکن یہ جو فیرس میں بتا رہی ہوں نا یہ ختم نہ ہو ہم نے عمل ولی خان صاحب آپ کو پرگرام میں آنے کی دعوت بھی دی ہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ابھی بھی پرگرام برائے راست ہے رانوما ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے مجھے جوائن کر رہے ہیں شکر گزاروں آپ کی مصطفیٰ کمال صاحب ڈپٹی کنوینئر ہیں متحدہ قوم مومن کے میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں محمود مولوی صاحب صاحب آپ سے ذرا میں بات کا آغاز کرتی ہوں یہ افغان پناہ گزین جو غیر قانونی افغان پناہ گزین ہیں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس کے ساتھ میں جنرل رضا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں پرگرام میں محمود مولوی صاحب آغاز کی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو افغان ماجرین آئے تھے ان کو باقاعدہ ماجرین کیمپ میں رکھا گیا تھا اور ان کو ایک منڈیٹ کے حساب سے لکھا ہے تھا اس منڈیٹ کے حساب سے ان کو واپس جانا تھا جب یہ وار ختم ہو جائے ہو گئی تھی مگر ہمارے یہاں کیونکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں تھا جس کو میں کہتا ہوں مادر پدر آزاد ہر آدمی تھا تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ بھیلتے چلے گئے اور جو ہے دیکھیں ہمیں کسی سے اعتراض نہیں ہے اگر ایک افغان نیشنل ہے آج وہ واپس اپنے ملک چلے جائے اس میں کون سی برائی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اور جہاں تک وہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا سے ماجرین آئے اور کشمیر سے آئے دیکھیں وہ تو پاکستان بنایا تھا نا اگر انڈیا سے لوگ نہیں آتے تو پاکستان کون بناتا دیکھیں نا یہ کہنا یہ تو بالکل ہی ناسمجھی والی بات ہے کہ آدمی کہیں کہ جی انڈیا سے کوئی کیوں آئے انڈیا پاکستان ایک تھا تو یہ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ وہی سلوک باقاعدہ بھائیوں جیسے انہوں نے کہا جی آپ اپنے ملک اب آپ کے ہاں جنگ ختم ہو چکا ہے آپ اپنے ملک واپس جائیں اور اس حساب سے وہاں پہ کاروبار کریں دیکھیں یہاں پہ بہت ہی جو ہے جو نہیں سمجھتے ہیں لوگ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اکسانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم افغانوں کو بھیج رہے ہیں تو افغانوں کو بھیجنا کوئی مطلب اس میں غلط چیز تو نہیں ہے نا دیکھیں نا ہم جو ہے یہاں کے پختون جو ہے وہ تو یہی پہ ہے جب جنگ زدہ تھا ان کا ملک اس وقت آئے ہوئے تھے اب جنگ ختم ہو چکی ہے اب اپنے ممالک کو واپس چلے جائیں لیکن رضا صاحب سے رہے گا سر یہ جی سر یہ این پی اور مولانا کی مخالفت کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کیوں ایسے موقع پر کہ جب حکومت پاکستان ایک سٹیپ لے رہی ہے جو دکھ پہ آلریڈی بھی ہو چکا ہے اس پر ان کی جانب سے مخالفت کی جاری ہے اور اتنے ہارش سٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ سوال مجھ سے ہے جی رضا صاحب آپ سے بات کریں جی اچھا دیکھیں جب بھی افغان مہاجرین کے واپسی کی بات ہوتی ہے تو حکومت پاکستان کی اوپر بیرونی اور اندرونی پریشس پڑھتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میرے خیال میں یہ لوگ جو ہے یہ دو طبقوں کو مکس کر رہے ہیں ایک ہے افغان ریفیوجیز جو کہ ریجسٹرڈ ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ اور یون ایچ سی آر کے ساتھ وہ ہیں تقریباً ٹو پوائنٹ فائیو ملین لوگ ہیں ان کی واپسی کی ابھی حکومت پاکستان نے بات نہیں کی اور میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے لیکن مرہروار واپسی کی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک اشاریہ سات ملین غیر ریجسٹرڈ یا غیر قانونی مہاجرین یہاں پہ مقیم ہیں جو کہ جن کا بہت سارے لوگ ان میں ایسے ہیں جو کہ جرائم میں ملوث ہیں جو کہ سمگلنگ میں ملوث ہیں جو کہ دہشتگردی میں ملوث ہیں جو کہ ٹی ٹی پی رو آئیسس اور بی لے کے پراکسیز کے طور کی اوپر کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی ماضی قریب میں بہت سارے حملے کیے ہیں کے پی میں کیے ہیں بلوچستان میں کیے ہیں اور سی پیک کے اوپر بھی حملے کیے ہیں تو یہ ان لوگوں کے واپسی کی بات ہو رہی ہے اور میرے خیال میں حکومت پاکستان کو اس طرح کے سیاسی بیانات سے بلکل مرہوم نہیں ہونا چاہیے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے رضا صاحب آپ کہہ رہے ہیں جب بھی اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اندرونی اور اب جماعتوں کے سربراہان ہیں اس طرح کی بات کریں ان کی مخالفت کی وجہ کیا ہے سر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو یہ جو بیانات ہیں دونوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میں نے ڈیٹیل میں پڑے نہیں ہے کیونکہ مین سٹری میڈیا میں یہ شاید ابھی اپیئر نہیں ہوئے اور میرے خیال میں آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے ان لوگوں کو بلائے بھی ہے لیکن وہ آئے نہیں میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے کہ اپنے ان بیانات کو واضح کریں کہ ان کا مطلب کیا ہے سر زمینوں پر پبزے اور پیسے چھننے کی باتیں ہو رہی ہیں رضا صاحب اور مولانا فضل احمان صاحب تو عالمی اداروں کے مداخلت کی بات کر رہے ہیں سر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مداخلت کر رہے ہیں سارے معاملے میں سر وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جی ہاں مداخلت جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یون ایچ سی آر نے پہلے ہی اس میں کہا ہے کہ ایک تو یہ جو واپسی ہے انہوں نے اس کیو پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر قانونی مہاجرین ہیں ان کو ضرور واپس جانا چاہیے صرف افغان نہیں بلکہ پاکستان میں دوسرے بھی غیر قانونی مہاجرین ہیں جس میں ایرب شامل ہیں ایفریکن شامل ہیں کچھ اور ممالک کے مہاجرین بھی شامل ہیں ان سب کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان میں ایسے بھی کچھ مہاجرین ہیں جو کہ کوئی خواتین ہیں کوئی بوڑے ہیں بزرگ ہیں کوئی بچے ہیں یہ یقین کیا جائے کہ ان کی جو واپسی جو ہے اس میں ان کو تکلیف نہ ہو تو میرا خیال میں حکومت پاکستان چاہے یہ فورن آفیس ہے یا چاہے منسٹری آف انٹیریئر ہے یہ افغان گورنمنٹ اور باقی تمام گورنمنٹ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کریں گے اور اس طرح اگر کوئی ونریبل لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ضرور ان کو کنسیشن دیا جائے گا تاکہ اگر ہم نے فور ڈیکٹس کے لیے ان کو برداشت کیا ہے تو میرا خیال میں آئندہ چند ہفتے اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے سر آپ کا کوئنٹ ویو آگیا ہے مولانا تاہیر اشرفی صاحب ابھی مجھے جوائن کر چکے ہیں سر کہتیوں ہوں آپ کو پرگرام میں مولانا صاحب یہ غیر قانونی جو افغان پناہ گزین ہیں ان کو نکالنے کی بات پر مولانا فضل رحمان صاحب اے ان پی ان کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے دونوں ہی دونوں ہی جماعتیں ایسی ہیں سر جو کہ ان کے ہاتھوں دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں اس کے باوجود بھی یہ مخالفت اس کی وجہ سمجھاتی ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہیم نحمدہو ونسلی ونسلیم دیکھئے میں نے مولانا کی بات سنی ہے مولانا امان صاحب کی بات میں جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار اس وقت پولیس کا ہے یا انتظامیہ کا ہے وہ درست نہیں ہے میں نہیں سمجھتا مولانا کی میں نے جو بات جتنی سنی ہے اور غیر قانونی جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جن کو متعدد مرتبہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروالیں یا وہ قانون کے دانون کے دائرے میں آ جائے تو میں نے ہی سمجھتا کہ کوئی شخص بھی کہے گا کہ وہ ان کو کھلی ازادی دیں وہ اپنی غیر قانونی سرگرمیاں کریں کسی بھی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں جو قانونی طور پر دیکھیں یہ دو طرح کے لوگ ہیں ان میں آپ کو تقسیم کرنی ہوگی ہم اس وقت جو ہے نا ایک ہی اس میں لپیٹ رہے ہیں ساروں کو لیکن وہ افغان مہاجرین ہمارے بھائی جو یہاں پر قانونی اعتبار سے علامہ صاحب اگر صرف یہ طریقہ کار پر یہ اعتراض ہے تو مولانا صاحب حکومت پاکستان سے یہ بات کر سکتے تھے ان سے مطالبہ کر سکتے تھے لیکن وہ تو عالمی اداروں سے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں انسانی حقوق کے خلاف ورزی یہاں پر ہو رہی ہیں وہ آ کر دیکھیں دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور عمل ولی خان صاحب وہ تو پھر دو قدم اور یہ آگے بڑھ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو کشمیری پناہ گزین یا جو مہاجرین جو پاکستان بنانے کے لیے پاکستان آئے تھے ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو بھی نکالیں ساتھ ساتھ اچھا اگر آپ مجھے پلیز میری بات میں مکمل کرلوں تاکہ یہ کنفیون ختم ہو جائے جو کنفیون اس وقت پیدا ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کیا ان لوگوں کو بھی پاکستان نکال رہا ہے جو مہاجرین ہیں اور ان کے اوراک مکمل ہے نہیں وہ تو ہمارے یہاں رہ رہے ہیں اور وہ رہیں گے جب تک کوئی معاملات تیہ نہیں ہو جاتے مجھے مولنا کی جو میں نے بات جتنی سنی ہے علامہ صاحب یہ کنفیون ہمیں نہیں ہے سر یہ معلوم ہے ہمیں 2.5 ملین جو لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جو قانونی ہیں ان کو نہیں نکالا جا رہا ہے یہ غیر قانونی کی بات ہو رہی ہے یہ عام آدمی کو کنفیون ہے اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو یہاں ہمیشہ جن کا کام ہے کہ وہ شرارت کریں جہاں تک بات ہے جو احمل ولی خان صاحب نے بات کی تو میں اب ان کو کیا کہوں کہ یہ کشمیر تو ہمارا حصہ ہے کشمیری کہا جائیں گے کشمیری تو پاکستانی ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کو چھوڑ دیا یا ہندوستان کو چھوڑ دیا اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آگئے اس لئے اعتبار سے تو میں بھی مہاجر ہوں میرے دادا جی وہاں اپنی جائدادیں چھوڑ کے یہاں آگئے اور یہاں پر ہم رہ رہے ہیں تو عامل ولی خان صاحب کو جو ہے میرا خیال ہے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا احساس بھی کرنا چاہیے ادراک بھی کرنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں ہمارا افغان ہمارے بھائی ہیں میں انیس سو چھوڑاسی میں جب میری عمر بارہ سال تھی افغانستان کی آزادی اور استحقام کے لیے لڑا ہوں میں نے خون دیا ہے افغانستان کے لیے افغان میرے بھائی ہیں میرے پڑوسی نہیں ہے خالی لیکن میں اپنے بھائی سے یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ میرا خون بہانے والا آپ کو عزیز نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پاکستانی افغانستان میں جا کے تقریب کرتا ہے اس کو دیج یہ سزا اس کو لٹکائیے وہاں پر اگر کوئی افغانستان سے آگے پاکستان میں تقریب کرتا ہے تو کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کیا میرا یہ حق نہیں میں سوال کروں کہ میرے علماء کو جو باجوڑ میں شہید کیا گیا میرے لوگوں کو جو بارہ ربی الاول کو شہید کیا گیا میرے لوگوں کو جو ہنگو کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے شہید کیا گیا میرے پولیس والوں کو جو پشاور کی مسجد میں شہید کیا گیا میرے لوگوں پر روز جو حملے ہوتے ہیں اگر یہ حملہ آور چوبیس میں سے چودہ افغانستان سے آئے ہیں تو میرا سوال نہیں اپنے بھائی سے ہونا چاہیے کہ میرے بھائی اس کو روکنے میں میری بدت کرو میرے گھر میں آگے جو تغریب کر رہا ہے مولانا فضل احمان صاحب نے آج عالمی اداروں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئیں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس مطالبے کے بعد تو وہ آ کے دیکھیں تو سر اگر کسی کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے تو اس کی بالکل مضمت کرنی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ کل جب پی ٹی آئی جب عالمی اداروں سے اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ پاکستان میں مداخلت کریں سب اس کی مضمت کر رہے تھے تو آج سر یہ کیسے بات ٹھیک ہو سکتی ہے جو مولانا فضل رحمان صاحب کر رہے ہیں جو عالمی اداروں سے مداخلت کی بات کر رہے ہیں مضمت تو پھر اس کی بھی ہونی چاہیے دیکھیں میں کہوں گا جو بھی عالمی اداروں کی بات کرتا ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں انٹرفیر کریں وہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے وہ پاکستان خود بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا یہ کیا بات دیکھیں یہ تو ہم ملک سے دشمنی کر رہے ہیں کہ ہم باہر والوں کو کہیں گے کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو دیکھیں ہم کو اگر کوئی اختلافات ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے ہم اختلافات ختم کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر کے جو ہے اداروں کو کہیں کہ جی وہ پاکستان میں آئے اور یہ اختلافات کو ختم کریں جو اختلافات ہیں ہم سب بھائی ہیں بیٹھیں گے آپس میں جرگہ بلائیں جس کو بولتے ہیں اور جرگے میں جو فیصلہ ہو اور اس کے ساتھ فیصلہ کریں حکومت کے ساتھ بھی تو بیٹھ کے مذاکرات ہوتی ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ہم عالمی اداروں کو بلائیں گے ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو سرونٹ جو ہے کنٹری ہیں دوسری طرف ہم ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے یہ میرے خالق سے میں تیسری دفعہ سن رہا ہوں کہ عالمی اداروں کو بلائے جائے ان چیزوں کے لئے یہ یعنی فضل الرحمان صاحب کے بیان کی مضمت کرتا ہوں اور میں ان سے کہوں گا اگر کوئی چیز کی اختلافات ہیں یا کوئی ان کو جو ہے اس سے وہ اگری نہیں کرتے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں ٹھیک رضی صاحب ذرا اس پر کومنٹ کیجئے گا ہندوستانی اور کشمیری مہاجرین کو بھی واپس بھیجا جائے جو ایمل ولی خان نے مطالبہ کیا ہے دیکھیں میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور میرے خیال میں این پی کے اندر ایمل ولی خان کی جو پوزیشن ہے اس کو بہت سیریس لی نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں ان کے علاوہ بہت سینئر لوگ ہیں اچھا میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں کہ یہ جو قانونی اور غیر قانونی مہاجرین پاکستان میں آئے ہیں تو اس کی وجوہات کیا تھیں پہلے تو افغانستان میں جنگ کی صورتحال تھی وہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے اور ابھی تو طالبان حکومت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر مکمل عمل ہے وہاں کی جو اقتصادی حالات ہیں وہ بھی بہتر ہیں وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ جو افغان روپی ہے اس کی ویلیو پاکستانی روپی سے بھی بہتر ہے تو میرا خیال میں وہاں پہ سفیشنٹ پل فیکٹرز ابھی کریئٹ ہو گئے ہیں جو کہ یون ایچ سی آر اور باقی انٹرنیشنل آرگنیزیشن نے خود گورنٹ آف افغانستان سے یہ کہا تھا کہ آپ پل فیکٹرز کریئٹ کریں تاکہ یہ ریفیوجیز خود بخود واپس جائیں تو وہ پل فیکٹرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں ابھی یہاں پہ ان کو کوئی اسکیوز نہیں بنتی کہ وہ یہاں پہ قیام پذیر ہوں لہٰذا گورنٹ آف افغانستان یہ ماضی میں بھی ماضی میں بھی زرزا صاحب اس طرح کے بے دقلی کے اعلانات ہوئے ہیں لیکن اس بار کیسے ممکن ہوگا کہ کامیابی حاصل کر لیں کیونکہ ماضی میں تو کبھی کامیابی نہیں ہوئی ہے چالیس سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا رشتداریاں کاروبار سب یہی پر رہے ہیں سر دیکھیں ایسی بات نہیں ہے یہ جو اللیگل مہاجرین کے واپسی کی بات ہوئی تھی یہ میرے خیال میں اس کا جو ریزول ہے وہ اس طرح کبھی نہیں ہوا جو کہ ابھی ہو رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کو پتا ہے دوسرے جو پارٹیسپنٹ ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کہ ابھی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشتگردی میں استعمال ہو رہی ہے اور اس کے امیرے پاس بہت سارے کھلے ثبوت ہیں اور چونکہ افغان گارمنٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی ہے تو یہ ایک اس کی وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ اتنے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی کل ملا کر جو لیگل اور اللیگل امیگرنٹس ہیں وہ تقریباً ساڑھے چار پانی ملین کے قریب ہے جو کہ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا ون سکس کا حصہ ہے اور انفرچنٹلی سکسیسیو افغان گارمنٹ جو ہے ان لوگوں کو بھول چکے ہیں ان کو تو خود چاہیے کہ ان کو واپس بلائیں ان کے لیے انسینٹیو کریں اور اگر وہ یہ کلیم کرنے ہیں کہ وہاں پر امن ہے بہت بہت شکریہ جنرل رزا پرگرام میں آپ میرے ساتھ موجود تھے علامت طاحت محمود مولوی صاحب آپ دونوں ساتھ ہی موجود ہیں ایک چھوٹے ساتھ بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پرگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مصطفیٰ کمال صاحب ڈیپٹی کنوینئر ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جوئن کر چکے ہیں مجھے بہت شکریہ اسلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب پہلے سوزر ایس پر کومنٹ کیجئے گا ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ اگر افغان مہاجرین کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے تو ہندوستانی اور کشمیری مہاجرین کو بھی نہیں ہونا چاہیے کیا کومنٹ کریں گے سر ایمکی ایم کیسے دیکھ رہی ہے اس سارے سٹیٹمنٹ کو دیکھیں میں ان کی ایمل صاحب کی کسی اس بات پہ تو میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اور این پی سے پتہ نہیں کس تناظر میں انہوں نے یہ والی بات کی ہے این پی سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ابھی ہمارے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے کہ شاہی صحیح صاحب سینسس کے حوالے سے ایم کی اپنے ایک پروگرام کیا تھا وہاں آئے تھے وہاں بنانا خطاب فرمایا تھا اور جو انہوں نے گفتو کی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرو ریپرنزیشن ہے این پی کی جہاں تک اس والی بات کو ملانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اس کی بیسز ہی نہیں بنتی ہمارے یہ جو جو اردو سپیکنگ یہ جو مہاجرین اندوستان سے آئے ہوئے وہ تو پاکستان بنانے کی سٹرگل کا حصہ رہے ہیں وہ آئے ہیں تو پاکستان لے کر آئے ہیں ساتھ وہ اپنی جائدادیں اپنی اپنی زمین اپنے آباو اجداد کی قبریں وہ سب کچھ چیزیں چھوڑ کر اسلام کے نام پر کلمے کے نام پر بننے والے وہ اپنے ملک میں آئے ہیں وہ مہاجرین ان کو جو مجرد کی انہوں نے انہوں نے قربانی دی دس لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے ان کے آباو اجداد نے پھر قائد آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایگرمنٹ کیا کہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو یہ جو پراپرٹیز ہیں جو یہاں سے ہندو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو ان پراپرٹیز کو دیا جائے گا وہاں سے آنے والے اگر مہاجرین اپنا سب کچھ کلیم کر لیتے تو شاید پاکستان چھوٹا پڑ جاتا انہوں نے پھر آکے ملک چلایا ہے ملک سمارا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ جو ہے وہ اس پاکستان کو دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تک نہیں بنتی کوئی بات نہیں بنتی لیکن میں چونکہ دیفنیٹی ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا پتہ نہیں کس تناظروں میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور دیفنیٹی بہت سنسٹیو بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق ان کی اس افغان مہاجرین تو ہمارے بھائی ہیں پڑوسی ملک ہیں اور وہ مہاجرین ہیں اور وہ دوسرے ملک میں آئے ہیں ہم اپنے ملک میں آئے تھے ان کا یہ افغان ہمارے بھائیوں کا وہ ملک افغانستان ہے مصطفہ قبال صاحب آئی جی کے پی کے بتا رہے ہیں کہ 75 فیصد جو خودکوش حملے ہیں وہ افغان شہریوں نے کی ہیں حافظ حمدللہ صاحب ابھی ریسن پاسٹ میں ان کے اوپر اٹیک ہوا اس سے پہلے بھی ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی این پی خود وہ بھی اس کا نشانہ بنی ہے اس کے باوجود بھی مخالفت کی کوئی وجہ آپ کو نظر آرہی ہے سمجھ آرہی ہے بلکہ سمجھ میں نہیں آئی اس والی بات کی اور شاید یہ سیاست ہے ہی شاید اتنی عجیب چیز کے اس میں این پی کا موقف تو مجھے پتہ ہے جو سارے ان کے رہنمہ ہیں دوست ہیں جو پہلے سے بات کرتے چلے آرہے ہیں جب ہم خیبر پختون خواہ میں لوگوں سے ملتے ہیں یا خیبر پختون خواہ میں جاتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ شکایتیں ہیں جو لوکل ہمارے پختون بھائی ہیں پاکستانی ہیں وہ تو بہت کمپلین کرتے ہیں بہت زیادہ شکایتیں کرتے ہیں میں ان الفاظوں کو دہرانہ نہیں چاہتا تو یہ بھی پتہ نہیں کس تناظر میں یہ بات ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ بلکل ہمدردی میری بھی ہمدردی ہیں ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں آئے ہیں یہاں پر مشکل وقت میں آئے ہیں یہاں پر اور ہمیں از انسان ہونے کے ناتے پھر از مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں بڑی قدر کرنی چاہیے ایک ہسٹری ہے تمام اس تمام چیزوں کی اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہمارا ملک سپریم ہے ہمارے ملک کی سیکیورٹی سپریم ہے ہمارے ملک کی ایکانومی سپریم ہے ہمارے ملک کا لاؤ سپریم ہے ہمارے ملک کا آئین سپریم ہے اور ہمیں دیفنیٹی پرائیلٹی اگر کہیں پر کوئی پرابلم آ رہی ہے اور اس کو اگر کرب کرنے کا اس کو روکنے کا اس کو کرٹیل کرنے کا کے لیے اگر ان اقضامات کو لیگل ایمبیٹ میں رہ کر کیا جانا ضروری ہے تو اس کو پھر کیا جانا چاہیے صحیح مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا محمود مولوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تاہیر شرفی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں غیر قانونی افغان پنہ گزیروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک اور بڑا اہم مسئلہ بڑی دردناک کہانی بڑسوں سے جاری مظالم مسجد اقصہ کے محاصرے اور قبلہ اول کی بے حرومتی کے خلاف آج صبح غزہ میں فلسطینی مضاہمتی تنظیم حماس نے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر ہزاروں راکٹ فائر کیے ہیں جس کے بعد اسرائیلی شہریوں شہر میں ہنگامی سائرن بجائے گئے حماس نے اس کاروائی کا آغاز آپریشن توفان الاخصہ کے نام سے کیا ہے تو جواب میں اسرائیلی وزیراعظم نے بھی فلسطین کے خلاف جیتنے تک جنگ کا اعلان کر دیا ہے میزائل حملوں کے بعد حماس کے کارکنان کے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہونے کے مناظر دیکھے گئے حماس نے اسرائیل کے کئی ملٹری بیس فتح اور درجانوں اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار اور ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے عرب میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجووں نے اسرائیلی فوج کے میجر جنرل نمرود الونی کو بھی یرغمال بنا لیا ہے جبکہ جنوبی اسرائیل کے مختلف مقامات پر اسرائیل اور فلسطینی فورس کے درمیان جھڑپے جاری ہیں حماس کے آج کے حملے کو اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے جواب میں چند گھنٹوں میں اسرائیل نے انہتے فلسطینیوں پر حملہ کر کے دو سو سے زائد افراد کو شہید کر دیا ہے ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں بی بی سی کے مطابق حماس کے اس منظم انداز میں کیے جانے والے اس حملے کے بعد اسرائیل میں آلہ سطح کی تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ کیسے اسرائیلی خفیہ ایجنسی اس کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام ہوئی ہے دوسری طرف اسرائیل کی جو ٹائمنگز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی اہام ہیں فلسطین اسرائیل لڑائی ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی ہے کہ جب اہم ترین مستم ملک اور عرب دنیا کے مرکز سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ کی سالسی میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں جس کے متعلق گزشتہ دنوں خود سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بہت قریب آگئے ہیں اس وقت یہ حملہ کئی سوالات اٹھا رہا ہے کیا جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے تھے سعودی عرب نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے قطر، ایران اور عراق نے حماس کی حمایت کی ہے پاکستان نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا ہے پاکستان بھارت سمیت دیگر دہشتگرد ریاستیں اس وقت اسرائیل کی آبوسٹی حمایت کر رہی ہیں لیکن انہیں فلسطینیوں کی آوازیں کبھی نہیں سنائی دیتی ہیں اللہم صاحب ذرہ اس پر کومنٹ کیجئے گا سر ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے ایسے وقت میں کہ جب سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ قریب آگئے ہیں امن مہاہدے کے اور ایسے وقت میں فلسطین کا اور حماس کا فلسطین کا اور اسرائیل کا آمنے سامنے آ جانا تو کیا فلسطینیوں کو تمام مشاورت میں رکھا نہیں گیا ان کی مرضی کو شامل نہیں کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم گزارش یہ ہے کہ جو سعودی ولی آہد امیر محمد بن سلمان نے بات کی نا وہ بات ہے اس معاہدے کی جس کے تحت ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو اور اسی کے اوپر سعودی عرب بات کر رہا ہے اور امریکن اس میں اپنا جو بھی سالسی کہیں یا اسے جو بھی کہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے کہ کیا یہ فلسطینی قیادت کو معلوم ہے بلکل فلسطینی صدر جو ہے محمود عباس صاحب ان کو اس کی ساری تفصیلات پتا ہیں عالم اسلام کے بہت سارے ممالک کو اس کی تفصیلات پتا ہیں لیکن اس کو اصل میں ہم آدھا حصہ لے رہے ہیں آج بھی جو سعودی عرب کا بیان آیا اس کا آدھا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا بلکہ یہ تو ترکی نے بھی کہا قطر نے بھی کہا ہم نے بھی کہا کہ جنگ بند کی جائے لیکن سعودی عرب نے یہ بھی کہا کہ اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے یہ جو آج نوبت آئی ہے یہ اسرائیل کی وجہ سے آئی ہے مسلسل مسجد اقصہ کی بے حرمتی مسلسل فلسطینیوں پر ظلم ایک طرف امریکہ جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے کوئی حل لکالنے کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف جو ہے روزانہ کی بنیاد پر متعدد مرتبہ دن میں یا لکسہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جو ہے تو یہ آج عالم عرب کے عالم اسلام کے نوے فیصد ممالک کی رائے جو ہے وہ ایک ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج اہل فلسطین نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی ان کی پشت پہ کھڑا ہو یا نہ ہو وہ اپنی ازادی کی تحریک کو کسی طرح ختم نہیں کریں گے جب تک ایک ازاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی کتنا ظلم ہوا کتنا تشدد ہوا کتنی ماہ قربان ہو گئی کتنی بیٹی زبا ہوئی کتنے نوجوان شہید ہوئے آج فلسطینیوں نے بتایا ہے کہ ہم اپنی ازادی لے کے رہیں گے اور یہ ہندوستان جو اس وقت اسرائیل کی مکمل تائید و حمایت کر رہا ہے مودی کو بھی نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اسی طرح وہ دن قریب ہیں جب کشمیری اٹھیں گے سب سے بڑی جیل دنیا کی کشمیر ہے پھر غزہ تھا آج غزہ کی جیل نے ٹوٹی نہیں ہے صرف آج سب کچھ اہل غزہ نے لے لیا آج ان کے ٹینک جو ان کو قتل کرتے تھے جن کے گولے جو ہیں ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں میں چلتے تھے آج وہ ٹینک روندے جا رہے ہیں اللہ اکبر کی صدا میں یہ آپ بڑی بڑی درست بات کر رہے ہیں کہ مودی کو اس پر جو ہے نا عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو کچھ آج فلسطین کر رہا ہے فلسطین میں اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کشمیر والے بھی اٹھ سکتے ہیں اپنی آزادی کی جنگ میں مولوی صاحب آپ فرمائیے گا یہ پحمود مولوی صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا جو مستقبل میں منظر نامہ کس طرح کا ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کہہ چکا ہے دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو سازش ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف اس کے اوپر ہم سب ایک نہیں ہو جاتے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے یہ چیزیں OIC میں ٹک اپ کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں کتنے ہمارے فلسطینی بہن وہ شہید ہوتے گئے اب جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تو آج جو ہے جویش لوبی ہے وہ سب مل گئے ہیں اور دیکھیں وہ مل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جنگ کریں گے اور یہ ہم انڈ تک نہیں چھوڑیں گے تو اس کے اوپر بھی میں کہوں گا کہ یہ جنگ جو ہے کوئی حل نہیں ہے اس کے اوپر میرے خاص سے اگر ہم سب مسلم ممالک بیٹھ کے پریشر ڈالیں گے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بہن مارے جا رہے ہیں اور یہ جنگ چلے جا رہی ہے تو اس کو حل ہونا چاہیے چاہے ٹیبل پہ بیٹھ کے اور پریشر دیکھیں نا ہم اگر سب ایک آواز ہوئیں گے تو دوسرے جو ہیں وہ بھی بیٹھنے کو تیار ہوئیں گے ہم بدقسمتی سے سالوں میں یہ تھا کہ ہم جو ہے اگینس کچھ ہماری عرب ممالک جو ہے ایران کے اگینس تھے ایران ان کے اگینس تھا تو یہ ہم آپس میں لڑتے رہے تو جب ہی تو ان ملکوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اگر ہم سب ایک ہو جائے ایک ایشو پہ ہم ساری ایشوز کی بات نہیں کر رہے ہیں بقول علامہ اقبال کے کے ایک مسلم حرم کی بازبانی کے لئے سر ایک چھوٹے سا بریک لینا ہے مجھے مولوی صاحب مجھے اجازت دی جائے گا ایک چھوٹے سا بریک لیجئے بساتیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں پرگرام اقبال پھر جی آپ کو خوشحامدید کہتی ہیں وہ جو تکلیف دے صورتحال ہے اس وقت پر فلسطین میں اس پر بات کرنے کے لئے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اقبال شفی صاحب سر یہ فرمائی کہ آپ کے قریبی تعلقات ہیں میڈلیس سے لے کر فلسطین تک ابھی آپ کے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں کیا معلوم ہو سکا ہے اسرائیل میں اس وقت صورتحال کیا ہے حماس کو کتنی کامیابی ملی ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ سر کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے ان کا ٹلٹ ہمیں اسرائیل کی طرف دکھائی دے رہا ہے تو فلسطین رد عمل کے لیے بھی تیار ہے اس وقت صورتحال یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری قاضی القزات فلسطین اور فلسطینی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان سے بات ہوئی ہے اسرائیل ایک بار پھر اپنی پوری جارہیت کے ساتھ بے گناہ انسانوں کے قتل عام کے لیے شروع ہے لیکن جو اسرائیل کے ساتھ آج ہوا ہے یہ بھی تاریخ ایک رقم ہو گئی ہے اور اب اسرائیل کو بہت ساری چیزوں میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا اور میں یہ بات آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے فلسطینی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام قلبوں و قالبہ دل کے ساتھ جان کے ساتھ روح کے ساتھ جسم کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کڑا ہے رستہ ایک ہی ہے کوئی اور رستہ نہیں ہے اور وہ رستہ ہے ایک ازاد خودمختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو اگر کوئی سمجھتا ہے اس کے علاوہ کوئی رستہ ہے تو وہ کوئی رستہ نہیں ہے جن ریاستوں نے اسرائیل کو مسلمان مبالک نے تسلیم کیا ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں سعودی عرب اسی کے اوپر بات کر رہا تھا اور اسی کے اوپر بات کرے گا ہم چونکہ پتہ نہیں ہمیں بطور مسلمان ایک اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنے کا وہ ہے سعودی عرب کبھی بھی اسرائیل کو بغیر فلسطینی ریاست کے تسلیم کے لکھا پلیز ذرا مجھ یہ بتائی گا کیونکہ ہمیں تکلیف دے خبریں سنی ہیں لیکن یہ اس وقت فلسطینیوں کے لیے خوشی کے خبر ہوگی کہ جب انہیں یہ بتایا جائے کہ کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے جو حماس کے لوگ ہیں کتنے مجاہدین داخل ہوئے ہیں کتنے قیدیوں کو وہ رہا کروا سکیں یہ ذرا بتائیے گا تمام اسرائیلی جیلیں جو ہیں جو اس علاقے میں تھی غزہ کی ان سے تمام فلسطینی قیدی رہاؤں کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں وہ ساری جیلیں انہوں نے توڑ دی وہ جو قید خانہ غزہ بنا ہوا تھا یہ بہت بڑی خبر ہے وہ ساری بہت بڑی خبر ہے اور یقیناً یہ بہت خوشی کی خبر ہے اسرائیل فلسطین کے لیے یہ اللہ کے شیر داخل ہوئے ہیں کس طرح کے دنیا پریشان ہے کہ یہ کس طرح وہ سے دبابا موڈر سائیکل کہتے ہیں کہ اس موڈر سائیکل کو انہوں نے جہاز بنا لیا ہلیکوپٹر بنا لیا اور کس طرح یہ جو ہے پیراشوٹوں کے ذریعے اترے اور اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سب سے بزدل قوم دنیا کے اندر جو ہے وہ ہندو ہیں اور یہودی ہیں تو اس لیے اب یہ مجھے کوئی نہیں لگا چھمبے کی بات جب مودی نے مکمل تائید کی اسرائیل کی اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دو قضیے ہیں امت مسلمہ کے ایک فلسطین اور کشمیر آج کی اس جد و جہد کے بعد میرے کشمیری بھائیوں کو حوصلہ ملا ہوگا مقبودہ کشمیر کے مظلوموں کو بھی حوصلہ ملا ہوگا کہ یہ ازادی کی جو جد و جہد ہے یہ رک نہیں سکتی محمود صاحب محمود صاحب آپ کا کامنٹ بھی مجھے شامل کرنا تھا اس طرح کی سیچویشن میں اس طرح کی سیچویشن میں مذاہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا انسان اور سرحدیں ہیں اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کی چیزیں کرواری ہوتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا دونوں مہم موجود تھے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے اللہ نبی بانے